اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے پیچر کا بیکگراؤنڈ کسے چینج کر سکتے ہیں اگر آپ پیچر کے پیچھے آپ نے بلیو بیکگراؤنڈ لگانا ہے یا آپ نے کوئی سینریو گرہ لگانی ہے یا بلکل یہ آپ نے ختم کرنا ہے تو اس ویڈیو میں آپ کو اے تو زی بتاؤں گا کس طرح آپ نے ویڈن سیکنڈز آپ نے اس کو چینج کرنا ہے اگر آپ پی این جی فارم میں آپ کو اپنا پیچھر کا بیکگراؤنڈ چاہیے تب بھی وہ ہو جائے گا تو ویڈیو میں بلکل ساتھ ہے ہی کا اور اس کے علاوہ میں آپ کو ہوں گا اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت پولیں اور ساتھ ہی بل آئیکن کو کلک کر کے آل کے اپشن پر کلک کر دیں تک کہ نیو اپڈیٹڈ ویڈیو آپ تک پہنچ دی رہے ہیں تو چلتے ہیں ہم بینے ٹائم ویس کی اپنی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کروم میں جانا ہے کروم میں آپ نے گوگل پر سرچ کرنا ہے remove.pg remove.pg جیسے ہی آپ لکھیں گے آپ کے سامنے ایک یہ پینل سا اوپن ہو جائے گا سب سے اوپر آپ کا یہ لنک ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی جیسے ہی ویب سائٹ اوپن ہو گی آپ اس کا انٹر فیس دیکھ سکتے ہیں remove.image background اس سے آپ بالکل فری اپنا image آپ image کا background بالکل ختم بھی کر سکتے ہیں change بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کافی اس میں options ہیں جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ نے صرف اس میں picture کو upload کرنا ہے اور simply آپ یہاں سے اپنی picture پر background اس کا change کر سکتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے simply یہاں پر اپنی picture upload کرنی ہے جیسے میں یہاں سے desktop پر جاتا ہوں میں نے اپنی یہاں پر picture رکھی ہوگی یہاں سے میں نے picture لے لی یہ والی ٹھیک ہے اس کو open کیا اور یہ آپ کے سامنے یہ آ رہی ہے ہماری original picture یہ جیسے ہی میں نے picture upload کی ٹھیک ہے اس نے اس کا background جو ہے change کر دیا original picture یہ تھی اور اس کا background یہاں سے change ہو گیا اب آپ چاہیں اس کو یہاں سے download کر لیں اگر آپ کو صرف اسی format میں چاہیے اگر آپ نے اس کا جو format ہے blue کرنا ہے کوئی اور آپ نے اگر لگانا ہے white کرنا ہے تو آپ یہاں پر edit کی option پر جائیں یہاں پر یہ load ہو کر اس کے بعد یہ آپ کے سامنے ایسا ایک interface open ہو جائے گا اس میں آپ دیکھیں یہ png form میں ہے background آپ اگر یہ آپ کا original background تھا اس میں blur اس کو کرنا چاہتے ہیں یہاں سے کر سبکے ہیں زیادہ blur کرنا چاہتے ہیں اور زیادہ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایک اور option ہے کہ photo پیچھے آپ اس کے جو ہے اس کے پیچھے آپ background لگا سکتے ہیں یہاں دیکھ رہے ہیں یہ سامنے آپ کے یہ سامنے جتنے بھی background ہے آپ اس کو یہ use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنی picture کے background پہ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں اس میں کافی background ہیں جس کو آپ لگا کے اپنی picture کے پیچھے آپ لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو چاہیے کہ آپ کو color background چاہیے تو وہ بھی یہاں پر موجود ہیں جیسے اگر آپ کو passport size اپنی picture بنانی ہے تو آپ یہ use کر سکتے ہیں blue background ہو گیا light blue ہو گیا ٹھیک ہے اس میں white option بھی آپ کو مل جائے گی ٹھیک ہے تو آپ جیسی آپ کو format میں چاہیے آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں png form میں تو آپ کو شروع میں ہی آپ وہاں سے download کر سکتے ہیں اگر آپ کو white چاہیے تو آپ یہاں سے کر کے اس کو download click کریں گے اور یہ آپ کی computer میں save ہو جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کو png form میں چاہیے جیسے یہ png form میں ہے png form کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کسی pamپلٹ بگیرہ یا کسی آپ نے اپنے youtube thumbnail پہ لگانی ہے اگر آپ youtuber ہیں youtube thumbnail پہ یہاں سے آپ high resolution میں بھی download کر سکتے ہیں low resolution میں بھی download جیسی آپ پوچھائیے کہ آپ ویسی download کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ اس کو download کریں گے تو یہ آپ کی computer میں download ہو جائے گی اس طرح آپ اپنی picture within second اس کا background change کر سکتے ہیں png form میں آپ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اگر چاہیے آپ اس کا background background مختلف background اس میں ہے آپ وہ لگا سکتے ہیں آپ blue background چاہیے white background چاہیے وہ بھی آپ اس میں مل جائے گا جیسا بھی background چاہیے black background چاہیے آپ یہاں سے download کر سکتے ہیں اس پر آپ کو کوئی بھی پیسے نہیں دینے پیڑنے بلکل ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت پھولیں ساتھ ہی بیئے ایکن کلک کریں تاکہ نیو اپ ڈیو آپ تک پہنچ رہے اور اپنی قیمتی رائے کومنٹ سیکشن مجھے انشاء ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک اللہ اللہ حافظ